تعلیم کے اندر آپ کو پتا ہے آپ سب ایلیٹ ہیں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے کہ دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے ہمارے سکولوں کے باہر ہیں کب ہو گیا یہ کسی کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے کب سے شروع ہوا یہ آپ میں اور کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں دنیا کا کیوں نہ ہم نے ان لوگوں کو موڑا جس وقت وہ یہ فیصلے کر رہے تھے کہ یہ زوال ہو رہا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایلیٹ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے کون ہلا کر آپ کو بتائے گا ان الیکشنز نے آپ کو ہلایا ہے ای ہوپ آپ ہلے ہو لوگوں نے آواز مار مار کر چیخ چیخ کر کہا ہے کہ پرائیورٹیز دوسری ہیں پرائیورٹیز وہ نہیں ہیں جو یہ حکومتیں آپ کے اوپر تھپ رہی ہیں پرائیورٹیز وہ ہیں جو عوام چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان دیچے سے تیل نکل آئے گا بن جائے گا یہ پالیسیز بن جائیں گی جو آپ بتا رہے ہیں اس سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا کنٹینیٹی آف پالیسی سے ٹھیک ہو جائے گا چلانے والے لوگ نہیں ہیں تو کنٹینیٹی کہاں سے آئے گی آپ مزدور ایکسپورٹ کرتے رہیں گے کیا ساری جب تک ہے کہ جاؤ جناب گلو گلزار کرو تو میڈلیش کو اور اپنے ملک کو سہرہ بناو کس کو پکاروں میں کون آئے گا ٹھیک کرنے آپ کے علاوہ آنسر نہیں کوئی بتا دے کہ نہیں جن کے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے پچھلے سال دو سال کے اندر تین سال کے اندر وہی لوگ کریں گے بھئی ہم نہیں کر سکتے ہم we are in our safe surroundings ہم اس کانٹروورسی میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ کانٹروورسی آپ کے گھر کو جلا رہی ہے تو پریورٹی is not the good policies پریورٹی is کہ کرے گا کون چلائے گا کون یہ پریورٹی ہے اور اس وقت مینڈیٹ دیا گیا ہے اور اگر آپ اس مینڈیٹ کو recognize نہیں کریں گے تو یہاں حرابہ ہی بڑھتا چلا جائے گا don't hope for anything unless you recognize the people of Pakistan don't hope for anything solution موجود ہے اس ملک میں کوئی Einstein کی ضرورت نہیں ہے implement کرنے والی leadership چاہیے آپ کو nothing else اس ملک کے اندر ہمیں مہنت کرنے پڑے گے forget the state ہرچی state کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے get good people elected آپ نے کر لیا but the next step is make sure they get elected yeah کہ یہ نوجوان ماشاءاللہ جنہوں نے vote دیا اور ابھی کسی نے خوب سب نے خوب تعلیم بجائیں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ان سے سمبل بھی لے لیا گیا مگر ہر گھر کے اندر شاید مشکل سے کسی نے غلطی کی ہوگی سب نے vote بھی لیا بندے بھی اٹھا لیا گئے مگر اس کے باوجود ہی فوراں کے فوراں باستہ اللہ میاں نے دکھا دیا ہے اور اگر آپ ignore کرتے رہیں تو یہ پاکستان کے اوپر مزید آزمائشیں آئیں گے جو میرے آپ لوگ بلداش کر لیں گے ہم نے بڑا کچھ اکیوملیٹ کر لیا سٹاک پارکٹ اوپر جاتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے پلوٹوں کی قیمت اوپر جاتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے غریب کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے معاشرے میں اس کے بچوں کو بھی تعلیم نہیں دینا اس کی صحت بھی خراب ہونے دینی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو جگانے کی اس غریب نے آواز دی ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو کامیاب کرے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سرات مستقین پکڑ لی تو کوئی دنیا کا کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتا